خان صاحب کے شادی ہینڈلنگ اور ٹائمنگ کے حالے سے آپ بات کر رہے تھے خان صاحب جو ہیں یہ کوئی یہ سکینڈل ان کے لیے نہیں چیز نہیں ہے وہ ایک ان کی ریپیٹیشن ایک پلی بوائی کی تھی اور یہ چلتا رہتا اور پاکستان میں اس کی وجہ سے جنرلی ووٹ کام نہیں ہوتے یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی فرزامپل یہی نہیں پتا چلتا کہ دو شادیاں تین ہیں ان کے بیٹے کا بھی نہیں پتا چلتا ان کے بھی کانٹروورسیز ہیں یہاں پہ ایک ٹائمنگ کی بات ہے ان کی کہ یہ چار سال کی محنت کر کے آپ نے اب ٹائم آیا تھا کہ اس کو آپ اس کو کیپٹلائز اس پہ کرتے اور اس کو فائدہ اس کو اٹھاتے تو ایک دم چار سال محنت کر کے پینامے میں نوازشف وائر نکال کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیا پاکستان بنانے سے پہلے نہ میں نئی شادی پہلے کرلوں اور اب وہ چھٹی پہ چلیں گے اب وہ ہنیمون پہ چلے جائیں گے تو بھائی صاحب یہ پہلے بتا دینا تھا کہ جناب میں یہ نیا پاکستان کے ساتھ میں کیونکہ مجھے شادی کی خوشی نہیں ملی بھائی صاحب دس کروڑا آدمی ہیں پاکستان کے اندر جن کو شادی کی خوشی نہیں ملتی تو وہ بچارے گزارہ کر لیں آپ بھی دو چار مہینے دو چار مہینے سبر کر لیں مجھے بھی کہلے نہیں ملی میں نے کبھی شور میں چاہیا تو یہ اب پتہ نہیں وہ یہ گین کہ ہسے یا روے کیا کریکلاہ صحیح ہے ٹھیک ہے ہسے یا روے مجھے چھوٹا سا کومنٹ کر لوں مجھے جو تھوڑا سا تھا یوت پہ بچاروں پڑھلکی لیڈ لڑکیاں لڑکے ہمارے بچے کام یہ رہ گیا کہ عمران خان نے آج صحیح شادی کی آج غلط کی ہے آئر ایام خان کے ساتھ شادی بھی انہوں نے دیفینڈ کرنی ہے طلاق بھی انہوں نے دیفینڈ کرنی ہے آپ کے آج انہوں نے وہاں پہ ان کی بشرا بی بی سہیوہ کے ساتھ شادی ہونی ہے تو بھی انہوں نے دیفینڈ کرنی ہے خدا ناکھا سا کچھ ہو گیا تو بھی انہوں نے بگیرہ نہ بان سکے تو پھر اس کے پاس یہی بیٹھے مجھے سمعین ہی آتی جو اس میں چیزیں ہیں اب اس میں آپ کی بعض دفعہ بگر کاس سے شادی ہو جاتی ہے جو خان صاحب نہیں اگر ان چیزوں کا اپیشیٹ کرتے ہیں حوالے بڑے دیتے ہیں لیکن لوگوں کے زندگیوں کو پڑھا نہیں ہے انہوں نے نیرو ساپ کو نہیں پڑھا انہوں نے آ کر ننسل منڈیلا کی انہوں نے لائف نہیں پڑھی میں اور بہت سارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے پڑھتے ہیں ننسل منڈیلا کی جو شادی ہیں 27 سال جیل میں بیٹھے تھے حوالے دینا بڑا سان ہو تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے میں دے دوں یا خان صاحب کھڑے ہو کے وہاں پہ جلسے میں دے دیں حضور 27 سال جیل میں بیٹھے اور وہ اپنی کو ان کو ٹومیسٹک لائف کی اپنی بیویوں کی فکر نہیں تھی بیوی کی فکر تھی ان کو فکر تھی کہ میں نے ساؤت افریقہ کے لوگ جو ان کو آزاد کرانے ہیں ایسے نیرو صاحب کا آپ دیکھ لیں ایمان گاندی صاحب جو یہ جیل میں یہ لوگ گئے ہیں موڈی صاحب کا حصہ تاہہ کہ وہ کہتے ہیں میں صبح 6 بج اٹھتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے رات کے بارے تک کام کرتا ہوں اور میں نے اپنی شادی کر کے میں نے تیاغ لے لیا میں نے بیوی کو چھوڑ دی آپ کے لیے سر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کے بچے اس کا ملک ہوتا ہے اس کے سارے اس ملک کی عبادی اس کے بچے بیٹے بیٹیاں سارے وہ ہی ہوتے ہیں آپ پھر اپنی فیملی لائف میں نہیں پڑتے ہوتے اگر آپ یہ کلیم ہے کہ میں کوئی سپیشل آدمی ہوں میں کوئی نیا پاکستان آپ کو بڑی قربانی بھی دینی چاہیے آپ کی شادی پھر کاس سے ہوتی ہے کہ آپ نے لیبریٹ کرانا ہے اور بڑے بیگ اور پاورفل لوگوں جو سب کو خرید لیتے ہیں یہاں پہ اس ملک میں اس دور میں آپ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے دومیسٹک لائف کی خوشی نہیں ملی تو خان صاحب اس کا ہمارا بھی نہیں ہے اور دوسری باج ہے پاکستان کے لوگوں کا قصور تو نہیں ہے شادیاں ہوتی ہماری بھی ہوئی ہیں ہم بھی جیسے میں پہلے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھی تو مطلب انڈرسٹینڈ کے ساتھ رہے ہیں مجھے یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ لے کے تھے پولٹیکس میں کہ انہوں نے چینج لانی ہے ان کو آپ نے اپنی شادیوں کے ویڈ گوڈ ان پہ ڈیفینڈ کرنے پہ لگا دے پلاس بچارے ہیں بیرس ہو رہے ہیں ان کو نون لیگ والے ان کو سو چیزیں سنا رہے ہیں یوت نوجوان پڑے لکھی ہے جو رہاں ماشاءاللہ پاکستان نیا بنے نہ بنے وہ خان صاحب کی شادی پہ بیٹھ کے جناب وہ ایسے شرمندہ ہو رہے ہیں جیسے کوئی غلطی وہ کر بیٹھے ہیں پڑے لکھے لیٹ بہرحال خان صاحب پہلے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے درختوں کا ان چیزوں پوزٹری بات دکھے رہے ہیں اب سارا کام یہی رہ گیا ہے کہ خان صاحب کے ان غلط فیصلوں کو وہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے کلاس صاحب ہمارے پر سلاس فائی منٹس ہیں دو بڑی گانس صاحب ایک تو یہ ہے کہ اسلامباد یہاں پہ ہائی کورڈ نے جو بات آپ یہاں کرتے رہتے ہیں کہ وہی جو وہ پڑا چل رہا تھا سیویل سرونٹس کی جو خراب کی ہیں انہوں نے ایف پی ایسی کا ان کا چیئرمین صاحب نوید اکرم صاحب جو ہیں چیما صاحب ہیں یا سیگریٹی جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ مروف حفظ صاحب ہیں مروف حفظل ہیں ان کو اسلامباد ہائی کورڈ نے ان کو کنٹیمٹ پہ ان کے خلاف پٹیشن ہوئی تھی آمنہ عمران نے کی تھی اس پہ نوٹسز انہوں نے جاری کر دی ہیں وہی سر گڑ کاپ بیڈ کاپ وہی والا کھیل چل رہا ہے سر کہ جو پسندیدہ آپ کے افسران ہیں ان کی ترکیاں ہو رہی ہیں اور بعض کی نہیں دی گئی اس میں اسلامباد ہائی کورڈ کی ہدایت بھی تھی آمنہ کے کیس میں کہ آپ ذرا آپ ان کو ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہے کوئی اگر ان پہ ان پہ ابجکشن نہیں ہے تو آپ ان کو ڈیفر نہیں کر سکتے انہوں نے پھر ان کی ڈیفر کی ہے سر تو جو آپ کہتے تھے کہ یہاں پہ پاکستان میں سیویل سرویس پرموشن کا سٹرکچر جو انہیں سارے کا سارا تباہ کر دیا گیا ہر فیصلہ پھر کہتے ہیں عدالتیں انٹرونشن کر رہی ہیں آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں جو وہ بیٹھ کے اس میں آپ گڑ بڑ کریں گے اب نویرہ کرمچیمہ صاحب کریں گے یا مروف افضل صاحب کریں گے پھر کہتے ہیں عدالتیں انٹرونشن کرتی ہیں انہوں نے جناب ان کو کنٹیمٹ پہ ان کو نوٹس دے دی ہیں کہ ذرا اس کا جواب دے دیں جو بات آپ کہتے تھے کہ یہ فیصلے جو ہیں نا یہ بیوروکریسی قابل ہی نہیں رہ گی ہمارے نا سیویل پولیٹیکل یہ لوگ اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ بیٹھ کے ایسے فیصلے کریں کہ تمام افسران جو ہیں وہ یہ فیل کریں کہ ہمارے ساتھ جسٹس ہوا ہے برحال دیکھتے ہیں جی تو انہوں نے ایک فیس بوک پہ سٹیٹس دیا تھا دیت وز ویری ہارڈ ٹچنگ اس کو میں نے سکرینشار لے کے بعد میں اس کو ٹویٹ بھی کیا یہ وہ بچہ سر وہاں پہ اس کو ڈیرا غازی خان کا جو ہے ہم نے اس کی فوٹو جو ہے جان کے بلرڈ کر دی ہے کہ یہ اس کی تصویر دیکھ کے لوگ شاید رات کو سو نہ سکیں بڑی تکلیف دے ہے کہ بچہ جس تکلیف میں یہ ہے اس کی اگر اصلی تصویر آپ دیکھیں تو آپ کو دین نہیں آئے گی اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ اس پہ جو عمر صاحب جو مین چیز ہے یہ ہے کہ اس بچے کے ہم نے جب ٹویٹ کیا پورے دنیا بھر سے لوگ پاکستانیوں کی عداد دیں اوورسیز کی پٹیکلوری میں سمائیتا ہوں یہ ویری کے رہیں گا نوشی گلانی صاحب ہیں اسٹیلیا میں رہتی ہیں بہت بڑی شہرہ ہیں انہوں نے اس پہ بڑی انہوں نے کوشش کی کہ اگر میں ہیلپ کر سکتی ہیں کچھ لوگوں سے لیکن اصل جو اس میں اصل سٹیپ ہے پنجاب کے چیف مریسٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو کوئی وقت نہیں ملا نہ وہ ان کے لئے کر سکتی ہیں کیونکہ ٹکر نہیں چلا تھا ٹکر چلے گا تو کریں گے اس کی وہ لائم لائٹ چنانے آ جائیں گے لیکن اس پہ آپ ان کو داد دیں وہاں پہ بلوچستان کے چیف مریسٹر قدود صاحب جو ہیں انہوں نے اور ان کے سرفراز بکٹی صاحب ہیں انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ بلوچستان کے ٹرائبل علاقوں کے غریب بچے کا یہ اشر ہو چکا ہے یہ پورے پاکستان کا چکر لگا چکے ہیں ان کا علاج کہیں پہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ پیسے ختم ہو گئے اور ہماری علاقوں میں وہاں پہ آپ کو پتہ کوئی کوئی آپ کو وہاں سکن سپیشلیس اس طرح کے لوگ نہیں ملتے تو وہ خود آئے ہیں انہوں نے بچے سے بھی ملا ہے پوری انہوں نے حالانکہ بلوچستان کے اپنے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے مسائلیں بہت سارے لیکن انہوں نے جسچر دیا کہ ہر دفعہ کہا جاتے ہیں پنجاب سے جناب ہم بڑی بلوچستان کی کرتے ہیں آپ کی دفعہ نے ان کا ان کو شیشہ دکھا دیا جناب آپ کے ڈیرہ غازی خانج جیسے ایک شہر میں وہاں پہ غریب بچہ ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا پہلے یہ شاہر ایک چھوٹا سا زخم تھا یہ کھرچ کھرچ کے اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ پتہ نہیں ٹیسٹ نہیں ہو رہا کہ یہ کینسر ہے الرجی ہے کیا ہے مگر اس بچے کا اتنا خوفناک چہرہ ہو گیا ہے اور جتنی تکلیف میں ہیں وہ دیکھ کے دیل جاتا ہے لہٰذا وہ جو ہماری تخت لاہور کی بیوروکریسی ہے نا سر یا یہاں کے رولنگ لیڈ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی بلوچستان میں بیٹھے ہوئے جو ان کے عبدالقدوس نام ان کا پورا عبدالقدوس بزنجو صاحب قدوس بزنجو صاحب کو ہمیں پر شیڈ کر دیں کہ ان کی مہربانی ہمارے جیسے سعود کے سریکی علاقوں میں اس طرح کے چلڈرن آف لیسر گارڈ کی آپ نے بات سن لی بلکہ سرفاز ڈھکی صاحب کا شکریہ کہ وہ سپیشل آئے بچے سے بھی ملے اور انہوں نے کہا ہم ان کا سارا خرچہ جو ہے علاج بغیرہ یہی کریں کہ جس چیری صحیح کیوں کہ ہم کہتے نا ہم پنجاب والے کہ جنب ہم آپ کے سٹوڈنٹ کو داخلے دے رہے ہیں ہم آپ کے علاج کروا رہے ہیں اور ڈیرہ گازی خان میں اتنا بڑا آپ کے وہاں پہ چار پانچ آپ کے ڈسٹکس ہیں ڈیرہ گازی خان شہر جب باقی راجنپور اور دیگر جو ہیں وہاں پہ سیٹی سکین کی مشین نہیں ہے تو یہ کیسے کریں گے آپ وہاں مشینیں دے بھی دیں آپ وہاں پہ دے بھی دیں آپ اس پہ اگر پیسہ لگا بھی دیں جب وہاں پہ فیسائلٹیز نہیں ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں سپیشلسٹ نہیں ہیں تو کیا کریں گے تو پھر اس پر کیا فائدہ ہے آپ وہاں پہ ہیلتھ کارٹ بانٹ دے رہیں ٹھیک ہے وہاں فیسائلٹیز نہیں ہیں تو کیا کر لیں چلی کلاسی صاحب مگر ہم اس تمام تر صورتیان پر مکمل نظر رکھے رہیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پھر گیا میں ہم آپ کو خوش آمدے کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ایک کلپ دکھایا تھا موید پریسائل صاحب کے شو کے حوالے سے تو کیا کہتے ہیں خان صاحب تو خود اس بات کے قائل ہوگا ہے اس میں خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اکامہ پنامہ کی وجہ اکامہ پر نکال دیا اب یہ وہ بیانیاں ہیں جو کہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی پچھلے جو ہے نا جب سے یہ فیصلہ آیا ہے وہ روز یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جی پنامہ پر اکامہ تو ان کو تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ عمران خان صاحب خود جو مان گئے ہیں ہم یہاں پہ کہہ کہہ کہ مر گئے ہیں یہ کلاس صاحب خاص طور پر کہ جناب اکامہ اکامہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ پاکستان کا پرائم نسٹر جو ہے وہ اکامہ لے رہا ہے نوکری کا پرمیٹ لے رہا ہے اس کو اس سے زیادہ بیستی کوئی نہیں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے ججز حضرات کہہ کہہ کہ اپنے فیصلوں میں لکھ لکھ کے مر گئے تو نہیں میں کہہ کہ اس میں وہ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جناب یہ تو صرف ایک اکامہ تو ایک ٹیکنیکل ایک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا باقی ایک پورا پہاڑ ہے ثبوتوں کا کہ جس میں ان کے بیان نہیں ملتے یہ ایویسیف تھے اپنے بیانات میں اور بھی باقی چیزوں کا پرلک یہ تین فیصلے جو آ چکے میں ہیں اس کے بعد بھی امران خان کے فیصلے میں بھی انہوں نے یہ ذکر اکسپلین کیا ہے کہ جناب یہ ایک چھوٹی چیز کا وہ نہیں تھا اس کے پیچے اور بڑھاتا فائنلی جو ہے ہم ہی امید کہہ رہے تھے کہ نہ صرف اس پہ امران خان صاحب کریں گے یہ جو آج اباسی صاحب نے نئی وہ کیا ہے کہ جناب دیکھیں پارلیمان سرڈنلی یاد آگیا کہ اس کو قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے بھائی صاحب ہم تو رو رہے ہیں کہ اس پارلیمان نے ایک آدمی جو کہ نہ اہل ہو چکا ہے اس کو اہل کر دیا ہے تو اس طرح کی قانون سازی جو ہے اور کیونکہ وہ فیصلہ آنے والا ہے تو اس لئے یہ پریشر ڈال رہے ہیں یہ ساری تو کسی نہ کسی کو یہ ٹک اپ کرنا چاہیے تھا بھر وہ آج نہیں ہوا موسیقی